ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری سکن گلاس کی نظر آئے نہ آئے لیکن سپورٹلیس نظر آئے ہماری سکن پر جو سپورٹس آ جاتے ہیں ڈارک سپورٹس ایکنی سکارز پگمنٹیشن کے نشان ہائپر پگمنٹیشن یا کنڈیشن ملازمہ کی ہو تو وہ بہت بوڑی لگتی ہے ہم ان سب چیزوں کو اپنے میک اپ سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن میک اپ کے بغیر ہماری سکن انیون نظر آتی ہے یا پھر سن ٹین ہو جاتا ہے ہماری سکن پر سن کی ریس بہت زیادہ بینفیٹ ہوتی ہے ہماری بوڈی کے لیے یہ ہمیں ویٹرمن ڈی پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ ہمیں ٹیننگ دے جاتا ہے آسلام علیکم فرینڈز اور ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ہیٹ اینڈ فیٹ بیوٹی ٹیپس آج کی ریمیڈی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا سکیپ بلکل مت کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے یہ آپ کے سکن کی تمام پرابلمز کو ختم کر دے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو پہلے میک شر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے then ویڈیو کو فل واش کیجئے گا یہاں پر میں نے اپنے سارے انگیڈیٹس اگٹھے کر لیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرسٹ انگیڈیٹس جو ہمارا ہے وہ ہے پپایا پپایا میں بہت سارے ویٹیمینز پاہ جاتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمارے سکن کو موسٹرائزر پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ملک کچھا ملک ساتھ لیا ہے ریڈ لینٹنز ریڈ لینٹنز بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے ہم نے اس کا پاورڈری فارم لینا ہے ریڈ لینٹنز میں ویٹامینز کیلشم مینگنیشیم بہت زیادہ کوانٹی میں پائے جاتی ہے جو ہماری سکن کو بہت زیادہ خوبصورت گلو دیتی ہے ساتھ میں نے لیا ہے بیسن اور ایک پوٹاٹو چلیں ہم لوگ اپنی ڈیمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ آف ٹائم ان سب چیزوں سے میں جو ماسک تیار کروں گی وہ آپ کے ایجنگ کے پروسس کو سلو کر دے گی آپ کی ایکنی سکارز کو بھی ختم کر دے گی اور آپ کے سکن بہت زیادہ سموت نظر آئے گی اور شائنی بھی ہوگی میں نے ایک باون لیا ہے جس میں میں اپنی ڈیمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں پپایا میں نے لے لیا ہے میں اس کو میش کر لوں گی اچھی طرح سے پپایا اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا اس کو ہم لوگ ایزیلی میش کر سکتے ہیں اس کا جوس ہم لوگ ایزیلی نکال سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سٹینر سٹینر میں اس کو ڈال دوں گی اور اس کو میش کر لوں گی تاکہ اس کا جوس مجھے مل جائے پپایا میں ایسے سکن لائٹننگ پروپٹیز پائے جاتی ہیں یہ ایک ایسا فروٹ ہے جو ہماری سکین سے بلمیشز اور پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اس میں ایک ایسا انزائم پایا جاتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں پیپن یہ ہماری سکین کو سٹرانگر بناتا ہے اور ہماری ڈیٹ سیلز کو ریموف کرتا ہے اور ہماری سکین کے ٹون کو امپروف کرتا ہے پپایا کا جوس ہمارا نکل چکا ہے اب میں لوں گے پٹاٹو اس کو بھی ہم گریٹر کی مدد سے گریٹ کریں گے then ہم لوگ اس کو بھی اپنی ریمیڈی میں یوز کریں گے سب سے پہلے میں اس کے پیلز اتار لیتی ہوں then ہم لوگ اس کو گریٹ کریں گے پٹاٹو میرا چھیلہ جا چکا ہے اب میں نے ایک پلیٹ لی ہے ساتھ میں گریٹر لوں گی اور گریٹر کی مدد سے میں اس کو گریٹ کر لوں گی یہ ہماری سکین سے ریڈیوز کرتا ہے ریٹنیس کو ہماری جو سکین میں ایچنگ ہوتی ہے ہماری سکین ایریٹیٹ ہو جاتی ہے یا انفلمیشن ہو جاتی ہے ہماری سکین میں ان سب کو دور کرتا ہے اور اس میں انٹی انفلمیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں جو ریڈیوز کرتی ہے ہماری سکین سے رنکلز کو اور فائن لائنز کو اب میں دوبارہ سے سٹینر لوں گی اور اس کا پانی ہم لوگ اچھی طرح سے نچور لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریمیڈی میں ہم لوگوں نے ایسے انگیڈینٹس یوز کی ہیں جو ہماری سکین کو کتنا زیادہ بینفیٹ دیتے ہیں پٹاٹو کا پانی بھی ہمارے پاس نکل جوکا ہے اور پپایا کا پانی بھی ہم لوگوں کے پاس آج جوکا ہے اب ہم لوگ اپنے ریمیڈی کے طرف چلتے ہیں اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک باون لیا ہے جس میں میں اپنی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ریٹ لینٹس کا پاودر میں لوں گی ون ٹیبل سپون ساتھ ہی میں لوں گی گرام فلور ون ٹیبل سپون اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون رو ملک کا آپ اس کے اندر اپنی مرضے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ کو ایریٹیٹ کرے آپ کو جس چیز سے الرجی ہو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون پپایا کا پانی ساتھ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون ہی پٹاٹو ووٹر کا اور اس کے نیچے جو کریم ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ کریم ہماری جو سکن کی لیئرز ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان کو مضبوط بھی بناتی ہے جتنی بھی کریم نکلی تھی میں نے ساڑھی اس کے اندر ڈال دی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون میرا نکلا تھا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی then اس کے اپلیکیشن میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی کیسے آپ لوگ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کا جو ٹیکچر تھا وہ بہت زیادہ سموتھ بنا تھا اور اس کے رزلٹ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے you can see that texture کتنا سموتھ ٹیکچر بنا ہے اس کا آپ نے اس کو اتنا اچھا بلینڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی لنپس ہیں جتنے بھی انگریڈیٹس ہم لوگ نے اس میں شامل کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں مکس ہو جائیں اب میں اس کے اندر اپنا لاشٹ انگریڈیٹس ایڈ کروں گی جو میں ڈالنا بھول گئی تھی باب نے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں نے اس میں کوکنٹ کا آئل نہیں ڈالا یہ جو سٹیپ ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ کی بہت زیادہ ڈرائی سکین ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میرے سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے اس لئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آئلی سکین والے اس کو یوز نہ کریں اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ آئل بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ ٹیکچر بنا ہے اب میں آپ کو اس کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور اس کے فائنل ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے اس کی ٹھیک لیہر اپنے ہینڈ پہ اپلائے کرنی ہے اور سرکلر موشن میں اس کی جنٹلی مساج کرنی ہے دو سے تین منٹ تک اس کی جنٹلی مساج کریں اس کے بعد اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا آپ نے اس کو اتنا زیادہ ڈرائے نہیں کرنا کہ آپ کے سکین آ کر جائے جب یہ تھوڑا زیادہ ڈرائے ہو جائے دن اس کو واش کر لیں گے ہم لوگ مساج آپ نے بہت ہی سوفٹ ہینڈ کرنی ہے ہارڈ ہینڈ نہیں لگانے آپ نے اپنے فیس پہ ہمارے جو سکین کی لیخ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہے جس سے ہماری سکین ایریٹیٹ ہوتی ہے ہماری سکین میں ریڈنیس آ جاتی ہے اگر آپ اس ریمیڈی کو فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا پہلے پیل سٹس کیجئے گا دن آپ اس کو یوز کیجئے گا مجھے تو یہ ریمیڈی بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے اس لئے میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویوئرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں اور اس کے ریزلٹ انہیں بھی دکھاؤں میں نے اپنے دونوں ہینڈز پہ لگا لیا ہے اس کی مساج تو میں نے بہت زیادہ اچھی کر لی ہے اب میں اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اب میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باؤن میں پانی تاکہ اس کے لائیو ریزلٹ میں آپ کا شیئر کروں ایک ہی یوز میں آپ اس کو دیکھیں گے اس کے ریزلٹ بہت زیادہ امیزنگ ملیں گے اور آپ اس کو بار بار یوز کریں گے میں نے جب اپنے ہینڈز پہ ماسک لگایا تھا وہ ڈرائے ہون چکا ہے ساتھ ہی میں نے سپنج لیا ہے اور سپنج کی مدد سے میں اس کو سوفٹ ہینڈیٹ ریموف کروں گی آپ اس کو ویک میں دو سے تین مطبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے انسٹنٹ ریزلٹ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ریزلٹ اتنے زیادہ امیزنگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹرسٹ می گائز اب اس کو ایک بار یوز کریں اور اس کے ریزلٹ میرے ساتھ شیئر کریں نیچے دیئے کہ کومنٹ باکس میں مجھے اس کے ریزلٹ ضرور بتائیں گا کہ آپ نے اس کو یوز کیا اور اس کے ریزلٹ کیا آئے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ نے اس کے بعد کوئی بھی موسٹرائزر کریم اپنے ہینڈ پہ اپلائے کرنی ہے اپنے فیس پہ اپلائے کرنی ہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہم لوگ کو ہمارے سکن کو بہت زیادہ موسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ گرمیاں آگئی ہے تو ہمارے سکن کو موسٹرائزر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہر موسم میں ہمارے سکن کو موسٹرائزر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اب میں چلتی ہوں اپنے سیکنڈ ریمیڈی کی طرف جس میں میں ایک ایسا ٹونر بناؤں گی جو آپ کے سکن کو بہت زیادہ گلائنگ دے گا میں نے یہاں پہ لیا ہے ارکے گلاب ساتھ ہی میں نے لیا ہے گلاس رین اس میں بہت ہی دو سمپل انگیڈیٹس یوز ہوتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے فور ٹو فائف ٹیبل سپون ارکے گلاب کی ساتھ ہی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون گلاس رین کا اگر ہم لوگ روز وارٹر کی بات کریں تو تھاؤزنڈ آف ایئرز اگو بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے تھے صدیوں پرانا یہ روز وارٹر چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس سے ان کی سکن بہت زیادہ سموت ہوتی ہے اور شائنی نظر آتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ون ٹیبل سپون گلاس رین کا گلاس رین ہماری سکن کو موسٹرائزر پروائیٹ کرے گی اور ہماری سکن میں موسٹرائزر کو بھی لوگ رکھے گی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ آئل اور جو وارٹر ہے روز وارٹر وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ کوئی بھی سپری بوٹل لیں اور اس کے اندر اس کو سٹور کر لیں اور اس کو دن میں دو سے تین مطبع اپنے فیس پہ سپری کریں اور اس کے انسٹنٹ ریزلٹ انجوائے کریں اس کے ریزلٹ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے آج کی دونوں ریمیڈیز کو آپ لوگ یوز کریں گے ریگلر بیسز پہ تو آپ کو اس کے ریزلٹ بہت زیادہ امیزنگ ملیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو اس کے اپلیکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں آپ اس کو اپنے ہینڈ پہ ڈریکلی اپلائے کریں اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی مساج کریں تاکہ اس کی ابزورپشن آپ کے سکین میں اچھی طرح سے ہو جائے میں جانتی ہوں کہ ورکنگ وومنز ہوتی ہیں لوگ شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو نہیں کر سکتی گھر پہ لیکن آپ اس کو بنا کے اپنے فریچ میں سٹور کر لیں اور کام کرتے دوران آپ اس کو یوز کر لیں then اپنا ورک وہیں چاہ سٹارٹ کریں یہ آپ کے سکین کو شائن اور سوٹنس پروائیڈ کرے گا آپ کے ہینڈ اور فیس بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا تاکہ خند نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آئے